اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بیان کر کے یہ ضعیف روایتوں کو بیان کر کے لوگوں کو کنرہ کر رہے ہیں کاش وخاری مسلم کی وہ روایت بیان کر کے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب جو بابرکت اور بلند و بھالا ہے جو ہر راتی آخری تہائی حصے میں جو ہر رات پندرہ شاوان نہیں ستائیس رجب نہیں بارہ ربی رہوان نہیں ہر رات دین سو ساٹھ دنوں میں کوئی بھی رات پندرہ لے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آخرین حصے میں جب رات کا تہائی حصہ ہوتا ہے آخری وقت پہ آسمان دنیا کی طرف نظور فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے جو مجھ سے معافی مانگے کون ہے جو دعا کرتا ہے میں اسی دعاوں کو قبول کروں کون وہ ہے جو مجھ سے معافی مانتا ہے میں اس کی گناہوں کو معاف کر دوں اس موقع کو ساتھ کر دوں کون سا وہ شخص ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کی جھولیاں کو کر دوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 صدرِ جلسہ معزز علماء کرام دینی بھائیوں اور دوستوں آج یکیس مئی دوہزار پندرہ ومطابق تین شابان چودہ سو چھتی سجری گروز جمعیرات بعد نمازِ عیشہ مکتب جالیات بٹھا کی جانب سے یہ دینی دعوتی اور اصلاحی کروگرام منقض کیا گیا ہے جس میں ناچیز کو شابان کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کے لئے موقع نایت فرمایا گیا ہے ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو یہ موقع انعیت فرمایا کہ قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے کے لئے سمجھنے کے لئے یہاں پر جمع ہوئے اور اس کے بعد مکتب جالیات بٹھا خاص طور سے فضیلت الشیخ حافظ محمد طاہر صاحب حافظ اللہ جنہوں نے یہ کوشش کر کے یہ محفظ منعقل کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں الہ العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں جو بھی باتیں یہاں سے سنی جائیں الہ العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اجا فرمائے آمین یا رب العالمین محترم حضرات اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کر کے بہت بڑا ہمارے اوپر احسان کیا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دانا اور بینہ بنایا تندرست اور صحیح بنایا نہ ہمیں پاگل اور دیوانہ بنایا نہ ہمیں مجنون بنایا نہ ہمیں لولا اور لنگڑا بنایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنکھوں کی بینائی چھین لیتا دنیا کی کوئی بھی طاقت یہ بینائی دینے والی نہیں تھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آگل اور دیوانہ بنا دیتا دنیا کی کوئی طاقت اس کو صحیح کرنے والی نہیں تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے احسانات کہ اس نے ہمارے اور آپ کے اوپر احسانات کی ہیں لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کا شکریہ ادا کریں چونکہ جو شخص کسی کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ احسان فراموش ہوتا ہے اور سب سے بڑی احسان فراموشی یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کا شکریہ ادا نہ کریں محترم حضرات آج شابان کی تین تاریخ ہے اور آپ اس بات سے بخوبی واقع ہیں کہ ماہ شابان ہجری سال کا آٹھمہ مہینہ ہے شابان کا مہینہ رمضان سے پہلے اور رجب کے بعد آتا ہے شعب کا مطلب ہوتا ہی ہے اللہ حدیٰ اختیار کرنا اہلِ عرب شابان کے مہینے میں پانی کی تلاش میں بہت دور نکل جایا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو اللہ ایک دوسرے سے اللہ حدیٰ اختیار کرنی پڑتے تھے یہ شابان کا مہینہ عرب عام میں شابان کی پندرہ تاریخ کو شبہ براد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور آپ اس بات سے بھی بخوبی واقع ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ جو کتاب و سنت کی معلومات سے محروم ہیں یا کتاب و سنت کی معلومات سے دور ہیں اس رات میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ بخشے جاتے ہیں عمریں بڑھائی جاتی ہیں روزیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے اور اسی چیز کے پیشے نظر وہ لوگ پندرہ شابان کی رات کو محفلیں منعقل کرتے شبیداری کرتے قبروں کی زیارت اور اس پر کھول تڑھاتے چراغان کرتے اور ساتھ ہی ساتھ وہ عورتیں جو بیوہ ہوتی ہیں ان کا یہ عقیدہ بنا ہوتا ہے کہ ان کا شوہر ان کے شوہر کی روح اس رات کو آتی ہے لہٰذا وہ پسندیدہ کھانا بنا کر اور اس کی روح کا انتظار کرتی ہیں ساتھ ہی ساتھ ماہ شابان میں وہ سارے علماء اکرام جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں شبیدارات رات میں شبید قدر کی فضیلت پیش کرتے ہیں اور عمام کو عامت الناس کو یہ بتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے جس روح کے نازل کرنے کا ذکر کیا ہے اس روح سے مراد مردوں کی ارواح یعنی مردوں کی روحیں ہیں اور پندرہ شابان کو وہی معارض نادان بھائی دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں ان کے علماء کرام سور دخان کی وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ کہ ہم نے اسے یعنی قرآن مقدس کو مبارک رات میں اتارا ہے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت میں اس کی تفسیر وہ یہ بتلاتے ہیں کہ یہاں پر لیلہ مبارکہ یعنی مبارک رات سے مراد پندرہ شابان کی رات مراد ہے یہ تلاوت کر کے یہ لوگ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شب برات یہی پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو نازل کیا تینی بھائی اور دوستو ساتھ ہی ساتھ ان سارے فضائل کو دیکھتے ہوئے عامت الناس وہ لوگ جو نیکیاں کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک محبوب بنانا چاہتے ہیں پوری رات کی شبے داری کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اور قبروں کی زیارت کرتے ہیں اور علماء کرام ان کے علماء کرام بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اس روایت کو بیان کرتے ہیں یعنی رات کو نوافل پڑھو رات کو شب پیداری کرو اور دن میں روزے رکھو دینی بھائی اور دوستو یہ تو خلاصہ ہے جو شابان کے مہینے میں مختلف لوگ کیا کرتے ہیں لیکن ہمیں اور آپ کو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرما دیا ہے اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ اليوم اکملتو لکم دینکم آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے دین کو مکمل کر دیا ہے تو ہمیں اور آپ کو نہ اس میں کچھ بڑھانے کی ضرورت ہے نہ اس میں کچھ گھٹانے کی ضرورت ہے ساری چیزیں مکمل ہیں آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں یہ ماہ شابان جو رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد کرنایا اور ایک بات میں یہ بھی بتلاتا چلوں کہ وہ لوگ جو شابان کے مہینے میں یہ سارے کام کرتے ہیں وہ آخر کیوں کرتے ہیں آخر وجہ کیا ہے کیوں وہ لوگ ان معاملات میں ان خرافات میں کیسے پس جاتے ہیں آئیے میں آپ کو بتلانے کی کوشش کرتا تھا یہ لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پندرہ ہمیں شابان کی رات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی آزوان دنیا کی طرف آتا ہے اور اس وقت جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں مشرقین اور کینہ پرور کو چھوڑ کر سب کو بخش دیتا ہے سب کے گناہوں کو مات کر دیتا ہے اللہ معلوانی رحمہ اللہ مشہور شخصیت فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیم ہے اسی طرح سے دوسری روایت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اومو لیلہ وسومو نہارہ کی رات کو شبے داری کرو نوافل پڑھو زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو اور دن میں روزہ رکھو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میں سے کون بیمار ہے اس کو میں شفایابی دے دوں تم میں سے کون سوال کرنا چاہتا ہے میں اس کی جھولیاں بھر دوں تم میں سے کون کی استغفار کرنا چاہتا ہے میں ان کے گناہوں کو بخش دوں وغیرہ وغیرہ یہاں تک کیطل ہوئے وجد روشن ہو جاتی ہے یہ روایت تھی یہ بیان کر کے عامت الناس کو گمراہ کر دیتے اس روایت کے بارے میں یہ روایت بلکل ضعیف ناقابل حجت ہے ناقابل حجت ہے اس کے بارے میں اس روایت کے سلسلے میں علامہ عبد الرحمن محقیق مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پندرہ شامان کی راک کے متعلق ہمیں کوئی بھی صحیح اور مردو روایت نہیں ملی اور رہی وہ روایت جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ روایت سخترین ضعیف ہے اور اس میں ایک راوی ابو بکر بن عبداللہ جس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ضعیف ہے اور یہاں تک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ابو بکر بن عبداللہ حدیثیں گڑھتا تھا اس روایت کو بیان کیا جاتا آپ تاجب کریں گے آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ جیسے آپ کے محلے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کوئی شخص نارمل کمائی کرتا ہے اور اسی پر اقتفاہ کر لیتا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے بھولے بھالے بھائی کیسے ان کے فندے میں آ جاتے ہیں اور کیسے یہ غلط کام کرنے پر کھل جاتے ہیں اور دل و جان سے وہ عمل کیوں کرنے رکھتے ہیں آپ کے محلے میں چند لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک نارمل کمائی پر اقتفاہ کرتا ہے اور اس کی روٹی روزی صبح و شام آرام سے کٹ رہی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بلکل دور ہوتے ہیں کچھ کرنا نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں نازل ہوتا رہے اور ان کھاتے رہے ہیں لیکن بعض اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا گزارہ ہو رہا ہے لیکن اگر کوئی اچھی جگہ مجھے مل جاتی کوئی اچھی نوکری مل جاتی ہے تو ہم یہ گزارہ چھوڑ کر کے ترقی کرنے کے لیے کوشش کریں گے اور وہاں پر جائیں گے اور یہی وجہ ہوتی کہ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں کمپنی میں نوکری پانے کے لیے تمہیں اتنے پیسے کی ضرورت ہے تم اتنے پیسے دوگے ایک لاکھ دولا تمہیں فلاں کمپنی میں نوکری مل جائے گی جس میں تمہاری سیلیری اتنی ہوگی تمہیں فیملی رکھنے کا بھی انتظام ہے تمہارے انسورنس کا بھی انتظام ہے تمہارے ٹکٹ کا بھی انتظام ہے وہ شخص جو نارمل زندگی گزار رہا تھا وہ جب دیکھتا ہے چونکہ اس کی خواہش بھی تھی وہ چاہتا بھی تھا کہ اچھی نوکری ملے جب وہ دیکھتا ہے کہ فلاں کمپنی اتنے سارے سہوریات ہمیں دے رہی ہے لیکن افسوس کہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اپنے دوستوں سے ادھار لیتا ہے اپنے بھائی سے ادھار لیتا ہے اپنی بہن سے ادھار لیتا ہے جب سب جمع کرنے کے بوجود اس کا پیسہ پورا نہیں ہوتا ہے بیوی کے زیورات کو بھی بیج دیتا ہے اور اس کمپنی کے حوالے جا کر دیتا ہے آخر میں جب وہ دیکھتا ہے کمپنی پر پہنچتا ہے تو وہاں پر آفس کا نام بھی نہیں ہے یعنی زیرو بٹا کیا ہے زیرو بٹا زیرو بھی نہیں بلکہ زیرو بٹا سنناٹا ہے وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے یقیناً وہ شخص خیر چاہتا تھا یقیناً وہ شخص دنیا کی زندگی میں ترقی چاہتا تھا میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک وہ شخص جو صرف نماز پنج وقتا نماز پر گزارہ کر رہا ہے ایک وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے لیکن تیسرا وہ شخص ہے جو پنج وقتا نماز بھی پڑھتا ہے اور اس کی یہ کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرلوں میں اپنا راستہ جہنم سے ہٹا کر جنت کی طرف بنا لوں جس کے لئے وہ کوشش رہتا ہے کہ اگر کوئی بھی موقع مجھے مل جائے تو میں کوئی بھی عمل کر کے اپنے رب کو راضی کرلوں اور میں جنت الفردوس کے جگہ بنا لوں میرے بھائیوں اور دوستوں ایسا بھولا بھالا انسان جو اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنا چاہتا ہے جب اس کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا ہے کہ اگر تم نے پندرہ شابان کا روزہ رکھ لیا تو تمہیں تمہیں اتنا ثواب ملے گا گویا کی ساٹھ سال پہلے اور ساٹھ سال بعد کا ثواب تمہیں ملے گا تو وہ شخص جو اللہ تعالی کو راضی کرنا چاہتا تھا وہ شخص جو اپنا راستہ جہنم نہیں بلکہ جنت کی طرف بنانا چاہتا تھا یقیناً وہ تیار ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں پندرہ شابان کا روزہ رکھنا آئے اور یہ ہی نہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آتی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آتی ہے یہ بھی ضعیف روایت اس سے پہلے بھی ضعیف روایت تھی یہ بھی ضعیف روایت ہے عبداللہ بن عمر بن عاص کے حوالے سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص ایک پندرہ شابان کا روزہ رکھ لیتا ہے کس کا روزہ رکھ لیتا ہے پندرہ شابان کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کبھی بھی موت اس وقت تک موت نہیں بھیجے گا موت کا فرشتہ نہیں آئے گا جب تک اللہ تبارک و تعالی اس کے پاس خواب میں سو فرشتے نہ بھیج دے سو فرشتوں کا کام کیا ہوگا سو فرشتوں کا کام یہ ہوگا تیس فرشتے جنب کی بشارت تیس فرشتے جہنم سے نجات تین فرشتے اس کی خلطیوں سے بچانے کے لیے باقی بچے کتنے دس فرشتے دس فرشتے دشمنوں کی طرف سے دفاع دشمنوں کے لیے دفاع کریں گے یہ روایت بیان کی جاتی ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے اگر ایک شخص اپنا ٹھکانہ جنت میں بنانا چاہتا ہے یقیناً ایسا شخص گشف کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پندرہ شعبان کی رات کو سو رکعت نماز پڑھے کتی رکعت سو رکعت اور سو رکعت نماز میں ایک ہزار مرتبہ خلہ اللہ عاد پڑھے اگر ایک یہسا شخص سو رکعت نماز پڑھتا ہے اور سو رکعت نماز میں ایک ہزار مرتبہ قلہ اللہ عاد پڑھتا ہے ایسا بندہ تیار ہو جاتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں نہیں بنانا چاہتا وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں بنانا چاہتا ہے وہ اپنے لیے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنا چاہتا ہے اس لیے سو رکاک نہیں دو سو رکاک پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے بلکل ویسے ہی جس طرح سے اس شخص نے نوکری پانے کے لیے اپنی بیوی کے سیور بھی بیچ دیئے تھے لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو آپ اس کا نامو نشان نہیں اسی طرح سے یہ ضعیف روایتیں بیان کر کے علماء کرام ان کے علماء کرام ان کو اس طرح سے پاگل اور دیمانہ بنا دیتے ہیں کہ شرک و بیدات میں یہ ڈوب جاتے ہیں اور تلاشتے تھے خیر لیکن برائی میں جا کر کے ٹام اکڑیاں مارنے لگتے ہیں اور ڈوبیاں لگانے لگتے ہیں دینی بھائی اور دوست لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بیان کرنا پڑتا ہے کہ جس طرح سے یہ روایت جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پتلائی کہ ایک سو روایت میں ایک ہزار مٹوہ جو قلعہ اللہ پڑھ لے اس کے بارے میں حافظ منظری اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللامہ ابن الجوزی اور امام سیوتی وغیرہ نے اس کو موضوع قرار دیا ہے یہ حدیث موضوع اس طرح کی ضعیف اور موضوع روایتیں بیان کر کے بھولے بھالے انسانوں کو چونکہ وہ بندہ نگیاں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے لیکن اپنا اُلڈو سیدھا کرنے والے لوگ ایسے لوگوں کو شرق و بدعات میں مفتلا کر دیتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پندرہ شابان ستہ ایس رجب بارہ ربی الاول یہ بھی بیان کرنے والے کاش کی نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بیان کر کے یہ ضعیف روایتوں کو بیان کر کے لوگوں کو کمرہ کر رہے ہیں کاش بخاری مسلم کی وہ روایت بیان کر کے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب جو بابرکت اور بلند و بالا ہے جو ہر رات کی آخری تہائی حصے میں جو ہر رات پندرہ شابان نہیں ستہ ایس رجب نہیں بارہ ربی الاول نہیں ہر رات تین سو ساٹھ دنوں میں کوئی بھی رات اپنا لے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آخری میں حصے میں جب رات کا تہائی حصہ ہوتا ہے آخری وقت پہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے جو مجھ سے معافی مانگے کون ہے جو دعا کرتا ہے میں اس کی دعاوں کو قبول کرلوں کون وہ ہے جو مجھ سے معافی مانتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں اس کو پاک و صاف کر دوں کون سا وہ شخص ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کی چھولیاں کو بھر دوں مسلم شریف میں اتنا اضافہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پرہا پر اسی طرح سے آواز لگاتا رہتا ہے یہاں تک تک پلوئے پجبت کا ذائع میرے بھائی اور دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ضعیف روایتیں اس طرح کی روایتیں بیان کی جاتی ہیں اور ان روایتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ انسان پورے سال میں جب بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو توفیق دے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے استفادہ کر سکتا ہے اور جس طرح سے انہوں نے یہ بتلایا کہ انہا انزلناہو بھی لیلت مبارکہ انہا انزلناہو بھی لیلت مبارکہ سے مراد پندرہ شابان کی رات ہے یعنی شبہ براد جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے دینی بھائی اور دوستو یاد رکھنا کہ انہا انزلناہو بھی لیلت مبارکہ سے مراد اگرچہ ان لوگوں نے پندرہ شابان کی رات لی ہے لیکن اگر آپ بنظر خائر مطالعہ کریں گے اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ کو دیکھیں گے وہ فرماتے ہیں کہ جنہے لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ انہا انزلناہو بھی لیلت مبارکہ سے مراد پندرہ شابان کی رات ہے وہ لوگ اس کا صحیح مانا لینے میں بہت دور چلے گئے ہیں کیونکہ قرآن میں اس کی سند موجود ہے قرآن نے صاف کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے اور علامہ شوقانی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کی کتاب فتح القدیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر انہا انزلناہو بھی لیلت مبارکہ سے مراد شب برات نہیں ہے بلکہ شب قدر ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انہا انزلناہو بھی لیلت القدر اسی طرح سے جمہور علماء نے بھی اس بات پر جمہور علماء کا بھی اتفاق ہے کہ یہاں مبارک رات سے مراد شب برات نہیں بلکہ شب قدر ہے اور میرے بھائی اور دوستو اگرچہ سور دخان کی آیت انہا انزلناہو بھی لیلت مبارکہ میں یہ رات مبہم ہے مجمل ہے لیکن جب آپ سور بقرہ کی آیت کی تلاوت کریں گے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے شہر و رمضان اللہ انزلہ بھی القرآن یہ مبارک رات ہے وہ رمضان کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو ناظر کیا اور اسی طرح سے دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے مزید اس کی وضاحت کر دی مالوم یہ ہوا کہ یہ کہنا کہ سور دخان میں لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے نہیں بلکہ اس سے مراد شب قدر ہے اور واضح چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے اور شب قدر ایک رات ہے اور وہ رات کب آتی ہے رمضان میں آتی ہے لہذا اس سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے رہی بار شابان کے مطالب روزہ رکھنے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شابان کے مہینے میں کیا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں ماہی آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا کی طرف ہم جاتے ہیں ماہی آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شابان میں اس قدر روزے کا احتمام کرتے تھے کہ اس کے علاوہ رمضان کو چھوڑ کر کسی بھی مہینے میں روزے کا احتمام نہیں کرتے اور دوسری نوائے امیس سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ماہ مسلسل شابان اور رمضان کے علاوہ میں نے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہی معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عامل ماہ شابان میں ہوتا تھا وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے اور جس طرح سے امیس سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلسل دومہ یعنی شابان اور رمضان کا روزہ رکھا کرتے تھے یا جس طرح سے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس شابان کے مہینے میں جتنا روزے کا احتمام کرتے تھے دوسرے مہینے میں اتنا احتمام نہیں کرتے تھے لیکن میرے بھائیوں اور دو یہاں پر ایک پیغام یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر روزہ رکھا کرتے تھے کس مہینے میں مائی شابان میں آئیے ہم دیکھیں کہ مائی شابان میں رمضان کے روزے تو فرد ہیں شابان کا روزہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم برابر کیوں رکھا کرتے تھے آئیے ہم چلتے ہیں عسامہ بن زید کی طرح عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر روزے رکھتے جا رہے ہیں شابان کے مہینے میں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر میں نے کسی اور مہینے میں آپ کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عسامہ بن زید کے جواب میں فرماتے ہیں اے عسامہ تم نہیں جانتے لوگوں نے رجب اور رمضان کے بیچ کے مہینے میں روزے سے قفلت برتلی ہے جبکہ وہ نہیں جانتے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پاس آمال پیش کیے جاتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں جب میرا آمال پیش کیا جائے اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں میرے بھائی اور دوستو یہ کون کہہ رہا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت البلال امین بنا کر نازل کیا یہ وہ کہہ رہا ہے جو گناہوں سے پاکو صاحب ہے جو افضل الانبیاء ہے یہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں جب میرا آمال پیش ہو اللہ رب العزت کے پاس تو اس وقت میں روزے کی حالت میں میرے بھائی اور دوستو میں یہ بھی بتلا دینا چاہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لئے کیا فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ تو خود پورے شابان روزہ رکھا کرتے تھے لیکن آپ نے فرمایا کہ جب شابان کا مہینہ آ جائے فلا تو تم نصف شابان کا روزہ رکھو پور اور اس کے بعد اپنے روزے کو چھوڑ دیا کرو روایت آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ادھا ان تصفہ شابانو فلا تسومو کہ جب نصف شابان ہو جائے تو تم روزہ نہ رکھتا کرو معلوم کیا ہوا معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر شب تک آتے ہوئے اپنی امت پر رحم کھاتے ہوئے علماء نے یہ حکمت بیان کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے میں یہ حکمت ہے کہ میری امت ایک سے لے کر کے پندرہ تک چاہے پورے لو روزے رکھ لے یا زیادہ سے زیادہ روزے رکھ لے لیکن پندرہ کے بعد روزے چھوڑ دے چونکہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے روزے امت محمدیہ پر فرض کر دئیے گئے ہیں بگیر عذر شرعی کے کوئی روزہ نہیں توڑ سکتا لہٰذا اگر وہ اپنے آپ کو حکاوٹ محسوس کرے گا فرض روزے نہیں رہ سکے گا لہٰذا اس کو چاہیے کہ پندرہ کے بعد روزے نہ رکھے ہاں وہ لوگ جو روٹین سے سوموار کا روزہ جمعہ رات کا روزہ رکھتے رہے ہیں وہ رکھیں کوئی فرق نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ فرمایا کہ جب نصر شعبان یعنی پندرہ شعبان ہو جائے تو اس کے لئے روزہ اس کے بعد روزہ نہ رکھو مطلب یہ ہے کہ تیاری کرو رمضان مبارک کی وہ رمضان جس کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دئیے گئے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہمارے سامنے آتا ہے وہ عمل یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے اور ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا کہ ہم اور آپ ایک سے لے کر پندرہ شعبان تک زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں دینی بھائیوں اور دوستوں لہذا ہمارا عمل صرف اور صرف ایک ہے نہ چراغاں کرنا ہے نہ رشبیداری کرنی ہے نہ پندرہ شعبان کی تاریخ کو خاص کر کے روزہ رکھنا ہے نہ پندرہ شعبان کی رات کو یکٹھا ہو کر کہ عبادت کرنے کا کوئی حکم ہے ہمارے اور آپ کے لیے وہی راستہ صحیح ہے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرما دیا وَمَا آتَاكُمُ رَسُولُ فَقُدُو وَمَا نَحَاكُمَنْهُ فَانْتَهُ جو کچھ رسول تمہیں دیں اس کو لے لو اور جن چیزوں سے منا کریں اس سے باز آ جاؤ میرے بھائی اور دوستو آپ یہ بھی دیکھتے ہیں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پندرہ شعبان کو چراغاں کیا جاتا ہے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بھی چراغاں کیا جاتا ہے لیکن کیا کتاب و سنت سے اس کا کوئی ثبوت ہے پتہان نہیں قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا اسی طرح سے شعبان کے مہینے میں ایک عمل اور بھی کیا جاتا ہے وہ بھی بہت عجیب و قریب ہے وہ کون سا عمل حلوہ بنانے کا عمل اور بتلایا کیا جاتا ہے بتلایا یہ جاتا ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک غزل وحد میں شہید ہو گئے جس کی وجہ سے آپ کو حلوہ بنا کر کے کھلایا گیا دینی بھائی اور دوستو سوچنے کی بات ہے کہاں عقل کی بات ہے اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ میں جمعیرات کا روزہ نہیں بلکہ منگل کا روزہ رکھوں گا آپ کہتے ہیں میرے بھائی یہ بتلاو منگل کا روزہ کیوں رکھتے ہو وہ کہتا ہے میں روزہ رکھتا ہوں آپ کہتے ہیں نہیں منگل کا نہیں میرے نبی نے تو یہ فرمایا ہے کہ نفلی روزہ رکھنا ہے سوموار کا روزہ رکھو جمعیرات کا روزہ رکھو تم نے منگل کا روزہ کہاں سے نکال لیا میرے بھائی اور دوستو آپ یہ حوالہ دیتے ہیں اگر یہ حلوہ کھانے والے آپ سے یہ کہتے ہیں اگر چند منٹ کے لیے اس بات کو صحیح بھی مان لیا جائے کہ نبی کائنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ بنا کر کے کھلایا گیا کہ اس وقت جب غزب احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئی آپ یہ بتائیں غزب احد کس مہینے میں کیا شابان کے مہینے میں غزب احد یعنی احد میں جو لڑائی پیش آئی کیا وہ شابان کے مہینے میں تھی کیا پندرہ شابان کی تاریتی قطعان نہیں وہ شوال کا مہینہ تھا تاریخ اس بات پر گوا ہے اس بات کو لے کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا اس لیے ہم حلوہ پتا کر کے کھاتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں معلوم ہی ہوا کہ یہ بھی بات عقل سے بہت دور کی ہے لہٰذا اس پر بھی عمل کرنا بدعاکھی میں شمار ہوگا اور آگے چلیے کیا گل کھلائے جاتے ہیں دوسرے گل یہ کھلائے جاتے ہیں روح سے روحوں سے روح کو ملانے کا عقیدہ روحوں سے روح کو ملانے کا عقیدہ اسی شابان کے مہینے میں کیا جاتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے یہ بیان کیا کرتے ہیں بیان یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی وفاق شابان سے پہلے یا شبے بارات سے پہلے ہو جاتی ہے تو اس کی روح ادھا ادھر بھٹکتی رہتی ہے روحوں میں نہیں ملتی اس وقت جا کر ملتی ہے جب پندرہ شابان کی تاریخ آتی ہے اور حضرت جی کو بلایا جاتا ہے ختم دلایا جاتا ہے ختم دلانے کے بعد اس کی روح روحوں میں جا کر ملتی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کہاں کا یہ عقیدہ ہے آپ یہ بتلائیں جو روحیں نیک ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علین میں داخل کر دیتا ہے علین سے نکل کر ان کے ختم کرانے کے لئے کیا وہ روحیں آئیں گی اور جو روحیں وہ لوگ جو بدبخت ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں جو مشرق ہوتے ہیں ان کی روحیں سجین میں ڈال دی جاتی ہیں کیا سجین کی سختی اور وہاں کے عذاب سے نکل کر کے وہ روحیں یہاں پر ختم دلانے کے لئے آئیں گی یہ معلوم یہ ہوا یہ بھی عقل سے بہت دور کی بات ہے میرے بھائیوں اور لوگوں ایک بڑا اچھا بات ہے کسی نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ کس طرح سے یہ حضرت جی لوگ کس طرح سے ختم دلاتے ہیں اور کس طرح سے روحوں سے روح کو لے جا کر کے ملاتے ہیں ایک چودھری صاحب ایک چودھری صاحب کی وفات ہوتی ہے شابان سے کچھ پہلے اور چودھری صاحب کا یہ عقیدہ تھا کہ روح شب براز سے پہلی روحوں میں مل نہیں سکتی لہذا حضرت جی بھی مسجد میں انتظار کر رہے تھے کہ پندرہ تاریخ کب آئے گی اور کب میری لاتری کھلے گی یہاں تک کی انتظار کرتے کرتے پندرہ تاریخ آ گئی ظاہر سی بات ہے گاؤں کے چودھری تھے دھنہ سیڑ تھے ان کے بیٹوں نے ختم دلانے میں کوئی کمی نہیں کی پندرہ تاریخ آتی ہے ساری چیزیں خرید کر کے میوے جاک بھی ہیں کپڑے بھی ہیں یہ بھی ہیں وہ ساری چیزیں حاضر کر دیتے ہیں حضرت جی کو بلایا جاتا ہے حضرت جی مسجد سے آتے ہیں اور ختم دلانا شروع کر دیتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اپنے بھاسہ میں اپنے اسلوب میں کچھ پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سارے لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں حضرت جی جب اپنے ہاتھ کو چہرے پر لے جا کر مسلتے ہیں یا ملتے ہیں تو بجائے اس کے کہ چہرے پر ملنا چاہیے یا مسلنا چاہیے ان کی اسلوب میں چہرے پر اپنے ہاتھ کو نہ لے جا کر کے ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں ساری اولاد بھی پریشان ہو جاتی ہے اور حضرت جی کہتے ہیں معاملہ تو خراب ہو گیا روح روحوں سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتی لوگ رونے لگتے ہیں گل گلانے لگتے ہیں کہتے ہیں حضرت کسی طرح سے یہ معاملہ سجھائیے ورنہ میرے اوپر وبال آ جائے گی کوئی پریشانی آ جائے گی حضرت جی دوبارہ ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں کرتے کرتے چہرے پر ہاتھ کو لے جانے کے بجائے چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں روح روحوں میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہے پورے گھر پریشان اب کیا ہوگا اب تو وبال آ کر کے ہی رہے گی پریشانی آ کر کے ہی رہے گی پھر کہتے ہیں کسی طرح سے روح کو روحوں میں ملائیے ورنہ ہم لوگ برباد ہو جائیں گے ہلاک ہو جائیں گے پھر تیسری مرتبہ حضرت جی اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں دعا کرتے ہیں اور دعا کرنے کے بعد پھر اپنے ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں روح کہہ رہی ہے کہ جو کچھ حاضر کیا گیا ہے اس کے لیے یہ کافی نہیں جب تک کوئی تندرس جوان دودھ دینے والی بھینس اس ختم میں شامل نہیں کی جاتی ہے اس وقت تک روح روحوں میں ملنے کا نام نہیں لے رہی گئے چھے پون چودھری کے صاحب زادے تھے چودھری کی اولاد تھی فوراں ایک نوجوان سہت مند دودھ والی بھینس لا کر کے حاضر کی جاتی ہے حضرت جی امام صاحب ماشاء اللہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ابھی پورے لوگوں کے ہاتھ بھی نہیں اٹھے ہوئے کہ مسکر آتے ہوئے کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو روح روحوں میں مل گئی ہے اور سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں سارے لوگ گلے ملتے ہیں اور حضرت جی سامان اٹھاتے ہیں نوجوان دودھ دینے والی بھینس لیتے ہیں اپنے گھر پہنچتے ہیں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمانی جو میرے بھائی اور دوستو یہ عقیدہ کس کا ہے یہ آج کل ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو اپنے آپ کو محمد محمدیہ میں شامل مانتے ہیں جو اپنے آپ کو عبداللہ و عبدالرحمن کہتے ہیں یہ ان کا عقیدہ ہے آپ کیا کریں گے کیا یہ لوگ وہی نہیں ہیں یہ بھولے بھالے انسان ان کو گنراہ کرنے والی یہ وہی قوم ہے جو اپنے اللہ کو سیدھا کرتی ہے دینی بھائی اور دوستو اسی طرح سے اس شابان کے مہینے میں اس شابان کے مہینے میں پندرہ تاریخ کی رات جب آتی ہے تو قبروں کی زیارت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت بیان کرتے ہیں لمبی سی روایت ہے لیکن میرے بھائی اور دوستو اختصار کے ساتھ میں یہ بن لانا چاہتا ہوں کہ یہ زیارت بھی آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک شخص کسی بھی وہ قبر کی زیارت کر سکتا ہے کسی دن بھی قبر کی زیارت کر سکتا ہے قبر والے کے لیے دعائے مغفرت کر سکتا ہے کہاں سے یہ ثابت ہوا کہ پندرہ شابان کی رات کو زیارت کی جائے اور ماتم کو اس پر کرنا پڑتا ہے کہ اس میں بے شرم اور ننگی عورتن بھی جاتی ہیں وہ بھی قبروں کی زیارت کے لیے اور اس طرح سے برہنا ہو کر کے جاتی ہیں کہ شیطان بھی کہتا ہے اب مجھے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو یہ سارے غوامان ہیں یہ سارے غوامان ہیں یہ غوامان ہیں جن کا شریعت اسلامیہ سے بلکل کوئی تعلق نہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا دینی بھائی اور دوستو آپ اندازہ لگائیں کون سا دن خاص کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی سال خاص کیا کوئی زمانہ خاص کیا کوئی مہینہ خاص کیا کوئی ہفتہ خاص کیا کوئی وقت خاص کیا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تا کہہ دیا وَعَبُدْ رَبَّ کہتا آیا تھی اقل یقین اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو سنِ بلوغت کے بات سے لے کا اس وقت تک کرتے رہو جب تک موت کا فرشتہ تمہارے پاس آیا میرے بھائی اور دوستو افسوس کا مقام ایک تو مسلمانوں کی اکثریت عبادت سے خافر عبادت سے دور ہے دوسرے میں یہ پیچ پالنے والے علماء چند دن ان کے لئے خاص کر کے ان کی عبادت کو اور موڑ دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں ستائیس رجب بارہ ربی والاول پندرہ شابان یہی تمہارے لئے جنب کے آٹھوں دروازل کھلوانے کے لئے کابی دینی بھائی اور دوستو لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو تین تاریخوں کو خاص کرتے ہیں چاہے وہ بارہ ربی والاول ہو آپ سے محمد کے تعلق سے چاہے ستائیس رجب ہو آپ کے میراج کے تعلق سے چاہے پندرہ شابان ہو یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سو رکات نماز پڑھو اتنی نمازیں پڑھو اللہ تبارک و تعالی یہ سواب دے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں ماہی عائشہ رضی اللہ عنہ کی رواے جس میں ماہی عائشہ رضی اللہ عنہ برما دی ہے کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کے پیر پھٹنے لگئے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر وجہ کیا ہے اس قدر کیوں آپ لمبی لمبی اس قدر لمبا قیام کیوں کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں آپ مجھے بتلائیے کیا یہ پندرہ شابان کی راتی کیا ستہ اس رجب کی راتی بارہ ربی روال کی راتی کون سی راتی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری روایت میں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے حقہ ترمہ قدمہ کیا آپ کے پیر مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا کہا گیا اے اللہ کے رسول آپ بخشے بخشائے ہیں آپ گناہوں سے پاکو صاف ہیں آخر اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے آمیدہ کلال فرماتے ہیں کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں میرے بھائی اور دوستو گریبان میں مہڑا لیں کون سی وہ راتی کیا یہ حقیقت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی طرح سے عبادت کیا تھا اور وہ بھی قیام اللہ لیل تحجد کی نماز تھی میرے بھائی اور دوستو لہذا یاد رکھنا کہ یہ کمال نہیں ہے کہ ہم نے عبادت کر لیا ہے دو چیزوں کا خیال لکھنا ایک چیز یہ کہ ساری عبادتیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور دوسری بات یہ کہ ساری عبادتوں کا طریقہ میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا ورنہ یاد رکھیے گا قرآن مقدس اعلان کرتا ہے قرآن مقدس اعلان کرتا ہے قول کہہ دیجئے کہ اگر کہو تو میں بتلا دوں کہ تم لوگوں میں سے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں سب سے زیادہ خسارے میں کون باتا ہے کیا مطلب ہے اس آیت کا کیا یہ مطلب ہے کہ وہ عمل نہ کرے میرے بھائی اور دوستو جو شخص ڈیوٹی نہیں کرتا ہے اگر اس کو سیلری نہ ملے تو کوئی پریشانی کی بات ہے ظاہر سی بات ہے جب ڈیوٹی ہی نہیں کیا تو پریشانی کی کیا بات لیکن ڈیوٹی کر کے اگر اس کو سیلری نہ ملے تو پریشانی کی بات ہے قرآن مقدس کہتا ہے قول کہو تو میں خبر دوں تمہیں کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں یعنی کام بھی کروگے عمل بھی کروگے عبادت بھی کروگے ساری چیزیں جمع کر کے لاؤگے لیکن جنہوں نے اپنی دنوی قدو کاوش کو اپنی محنت کو دنیا ہی میں زائے کر دیا اسی طرح سے ستائیس رجم مناتے رہے پندرہ شابان مناتے رہے بارہ ربیل اول مناتے رہے پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑے رہے انہوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم بہت بہترین عمل کر رہے ہیں میرے بھائی اور دوستو یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا نبی کائنات جنار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراحت کے ساتھ فرما دیا ہے من عامل عملا لیسا علیہ عمرنا فہوا ردن کوئی بھی ایسا عمل جس کو ہم نے کیا نہیں ہے جس پر ہماری محرنے لگی ہے جس کو ہمارے صحابی نے کیا ہے وہ عمل اللہ رب العزت کے نزدیک مقبول نہیں ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کر سکتا ہے میرے بھائی اور دوستو خلاص کلام یہ ہے کہ یہ شابان کا مہینہ ہے جس کو ہم اور آپ شابان المعظم کہتے ہیں اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے لئے نبی کائنات جنار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں یاد رکھیں کہ قرآن پڑھنا کوئی برا کام نہیں قرآن پڑھنا کوئی برا کام نہیں عبادت کرنا نفلیں پڑھنا لیکن اسی تلاوت کو اسی قرآن کی تلاوت کو جب ہم پندرہ شابان کی رات میں تخصیص کر کے رصبے داری کرتے ہیں شیخ علیہ السلام ابن تینیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجتماعی عبادت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پندرہ شابان کی رات کو پندرہ شابان کی رات میں جو عبادت کرتے ہیں علماء حجات اور خقہاء مدینہ نے اس انساری حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس رات اور اس رات کی عبادت کو اس رات کی سبیداری کو اس رات کی دعا کو انہوں نے بدعات قرار دیا ہے اور جو لوگ پندرہ شابان کا روزہ رکھتے ہیں اس کے سی پندرہ شابان کا اس کے متعلق جتنی روایتیں ہیں شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے دینی بھائی اور دوستو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں آنی چاہیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پندرہ شابان کو روزہ نہیں رکھنا ہے یہ مطلب ہے میرا کہ اگر آپ پہلی تاریف کو بھی رکھ رہے ہیں تیسری کو بھی رکھ رہے ہیں پانچویں کو بھی رکھ رہے ہیں ساتویں کو بھی رکھ رہے ہیں پندرہ کو بھی رکھ لیجئے لیکن چودہ دن غائب رہیں چودہ دن تو آپ تھاتے پیتے رہیں کوئی احتمام نہیں آپ کا عطیدہ یہ ہے کہ ساٹھ سال پہلے کے روزے ساٹھ سال بعد کے روزے کے برابر مجھے اللہ تبارک و تعالی سواب دے گا آمینہ کے لال نے کہا یہ روائد مجھ سے نہیں یہ بات مجھ سے نہیں لہذا تمہاری عبادت اللہ تبارک و تعالی کے پاس مقبول نہیں ہو سکتی ہے لہذا ہم اور آپ اس بات کا خیال لکھیں میرے بھائیوں اور لوز دو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو حکم دیا ہے ہم اسی پر عمل کریں انہی باتوں کو مانیں انہی پر چل کر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا برماؤں الہ العالمین ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا برماؤں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ